بہت شکریہ آغا محمد صالف وقت دینے کے لیے کشمیر کا ایشو دوبارہ جو ہے وہ ریز ہو چکا ہے سلامتی کونسل میں بھی جو اجلاس بلائے گیا ہے دوسری جانب صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کے وزیرازم عمران خان کے رابطے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ کا سوال تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے مجھے آپ عمران خان صاحب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا مجھے سلامتی کونسل کے آج کے ساتھ کل دونوں صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور وزیرازم عمران خان کا رابطہ ہوئے ٹیلی فونک رابطہ جو کشمیر ایشو ہے کیا نظر رکھتے ہیں آپ کس طرح امریکہ یا صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں جی سب سے پہنی بات تو یہ ہے کہ یہ مصلہ ستر برسوں میں آج جہاں کھڑا ہے وہ ہمارے لیے ایک تشویش کا باعث ہے یعنی حالی سطح پہ اس بنیاد پہ کہ جس بات کو پاکستان میں لے کر چٹسے کیے جا رہے ہیں کہ یہ سلامتی کونسل کا میٹنگ تھی یہ سلامتی کونسل کی میٹنگ نہیں تھی پہلی گزاحت تمہیں یہ ارز کرتے ہیں یہ سلامتی کونسل کی ایک زیلی مشاورتی کمیٹی ہے جس میں پندرہ ممالک اس کے عراقین میں شامل ہیں اور آج کے اس ازلاس میں پاکستان اور ہندوستان دونوں موجود نہیں تھے ایک بند کمرے کا ازلاس تھا اور اس بریفنگ کے اوپر پابندی تھی کہ اس کے بارے میں کوئی باہر گفتگو نہیں کی جائے گی لیکن اس کے بارے پاکستان کی طرح سے بھی دعویٰ کیا گیا کہ یہ ہم نے بڑی سفارتی کامیابی آثری کی ہے اور سیمل قوامی سطح پر اس وصلے کو اٹھایا ہے اور دوسری جانب ہندوستان کے سفید کی جو گفتگو ہیں میڈیا سے وہ انتہائی معنی خیز ہے اور اس میں انہوں نے بشرمی اور ڈھٹائی کے جس انداز میں پاکستان کے اس موقع کو رد کیا ہے اور جس قدر جھوٹ انہوں نے بولا ہے اس کی مثال سفارتی تاریخ میں نہیں ملتی اور رہا ماملا عمران خان صاحب کے اس ٹیلیفونک رابطے کا جس کی مجھے زیادہ تفصیلات کا علم نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی حکومت کو عمران خان صاحب کو ڈانلڈ ٹرم کے علاوہ دنیا بھر کے اوپرانوں کو ٹیلیفون کرنے چاہیے ان سے رابطے کرنے چاہیے کیونکہ یہ مسئلہ اس وقت جہاں کھڑا ہے یہ سلامتی کاؤنسل کی روایتی جو اس کا ایک کردار رہا ہے اور جو ماضی میں جو اقوام متحدہ کے ادارے کا جو ایک کردار رہا ہے خاص طور پر مسلمان جینو سائیڈ کے اوپر جو دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف وقتوں پر ہوتا رہا ہے اس پر ایک شرمناک خاموشی ہے اور دنیا بھر کے وہ عوام اور خاص طور پر امریکہ کے جو مسلمان ہیں وہ اقوام متحدہ کو اپنا نمائندہ ادارہ نہیں تسلیم کرتے اور وہ اس بات کو اس طرح سے واضح کیا جا سکتا ہے جو امریکہ میں مضاہرے ہوتے ہیں مختلف قوموں کے لوگ مختلف وقتوں میں جب مضاہرے کرتے ہیں تو وہ اس میں اقوام متحدہ کو مخاطب نہیں کرتے وہ اقوام عالم کو مخاطب کرتے ہیں کیونکہ امریکہ میں دنیا بھر کی اقوام بستی ہیں اور پھر وہ دنیا بھر کے جو لیجرز ہیں ان سے وہ اپیل کرتے ہیں اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہے میری نظر میں جو اپنی افادیت کھو چکا ہے پچھلے بیس پرسوں میں جو دنیا میں تبیلی آئی ہے اس کے تراثر ہوئے اقوام متحدہ اپنی افادیت کھویا ہوا ایک ادارہ ہے اور اس کی قراردادوں پر آج تک کس نے عمل کیا ہے صحیح تو کیا سمجھتے ہیں آغم عمود صالح صاحب جو بھارت مسلسل جو قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے تو کیا جو عام جو بینوکوامی ادارہ ہے اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے علاوہ کس طرح اپنے کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ انسان جو حقوق ہے اس کی پامالی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی پامالی پہ اقوام متحدہ کا جیسے میں نے ارس کیا کردار نامناسب ہے کمزور ہے اس کے بارکس یورکین یونین کی پارلیمنٹ میں جو لوگ بول رہے ہیں وہ ایک موثر آواز ہے کیونکہ امریکہ کا جو دنیا میں ایک تاثر تھا جس تاثر سے امریکہ اگرا ہے کہ وہ دنیا کی ایک یونی لیکٹرن پاور ہے واحد ایک قوت ہے آج یہ تاثر دنیا میں موجود نہیں ہے جورپ میں آوازیں اٹھ رہی ہیں امریکہ کے دشمار اقدامات کے خلا اور خاص طور پر صدر ٹرمپ کا میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت انہوں میں عمران خان صاحب دورہ کر رہے تھے دو تین ہفتے پہلے امریکہ کا اس دورے میں جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا پشمیر کی سالسی کا جو کہ اس ایجنڈے میں بظاہر جو پبلک میں آیا جو ٹرانسپیرنٹ ہو کے میڈیا میں آیا اس کی غرض و غیت میں کشمیر اس میں شامل نہیں تھا وہ افغان معاملات پہ بلایا گیا ایک تھا جس میں امریکہ یہ چاہتا تھا بائزت طریقے سے افغانستان سے وہ اس کو ایک ایکزٹ ملے لیکن دیکھئے کہ سائمنٹینیسلی صدر ٹرمپ کا یہ جملہ کہ میں سالسی کرنے کے لیے تیار ہوں یہ ایک ایک سٹمپور تھا یا یہ انہوں نے ایک سوچے سمجھے ایک ارادے کے پیت اس کو بولا میں سمجھ گا امران خان صاحب نے اس پوری گفتگو میں کشمیر کا کہیں ذکر موجود نہیں تھا یہ ذکر ایک جنرلیسٹ کے سوال سے پیدا ہوا تھا جو اس میڈیا میں اس وقت جب خان صاحب بیٹھے تھے اور پریس میٹنگ تھی پریس بریفنگ تھی اس میں یہ سوال تھا جس میں انہوں نے یہ کہا اور جس کو ہم نے اکا دی یہ ہماری سفارتی کامیابی ہے یہ بہت بڑی فتح ہے کہ انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا ہے دیکھئے کہ ان کے اس اعلان کے بعد موڈی کے مسلسل انکار نے نہ صرف صدر کرم کو جھوٹا ثابت کیا بلکہ امریکی صدر کے موڈے تماشا مارا اور یہ تماشا اس شکل میں آپ دیکھئے کہ چند ہفتوں کے بعد ایک ملین افواج سے اس وادی کو جس طرح سے انہوں نے ایک چھونی میں بدل دیا ہے اور جس پہ بی بی سی کہہ رہا ہے جس پہ یورپین میڈیا یہ بول رہا ہے کہ اور کشمیری عوام کی ریشو کے تناسب سے اگر دیکھا جائے وہ ایک فوجی اور دس کشمیری کی ریشو بن رہی ہے اور وہاں پہ جس طرح سے قتل عام ہو رہا ہے تیرہ دن کا یہ کرشیو ہے اور اس طرح سے جس طرح سے سائلنس ہے قوام متحدہ کی اس ادارے کی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر قوام متحدہ ہمارے ڈوز ڈیئر پہ اگر اس نے یہ دینڈی کمیٹی کی میٹنگ آج کنین کی ہے اس کو تو بہت پہلے اس ٹیکٹری جنرل کو خود نوٹس لینا چاہیے تھا کہ کس طرح سے بینن اقوامی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پامالی کی گئی ہے کس طرح سے اقوام متحدہ کے بوپے موضی کی حکومت میں جو تماشا مارا ہے کس طرح سے انہوں نے سنڈر ٹرمپ کو تماشا مارا ہے اور اس پہ کسی کو کوئی ایون میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کوئی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان کی کتنی رسوائی ہوئی ہے ہندوستان کے اس قدم اٹھانے سے صحیح آغم عمود صالح صاحب جو مندوب ہے پاکستانی ملیحہ لودی وہ بھی کہہ رہے کہ جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوئے اس میں پاکستان کی کامیابی ہے اور کشمیر جو ہے اس ایشو کو ڈسکس کیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا کردار کہا تک ہے اور کس طرح موثر ہو سکتا ہے اور دیکھیں بھی ہماری اکمارم مفیدہ کی یہ سفیر مدرمہ بیس سال سے تبارکاری کر رہی ہیں پاکستان کے لیے نمائندگی کر رہی ہیں ان کی ذہانت ان کی اچھی انگریزی اور ان کے انٹرنیشنل ایکسپوریر میں کوئی شب و شبہ کی گنجائش نہیں ہے لیکن اگر امانداری سے اس کو دیکھا جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ان کے اس تینیور میں کچھ بشمار ایسی غلطیاں شامل ہیں جو جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور اگر وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں اس کامجابی کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دعویٰ ان کی نوکلی کا تقاضی ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے اور وہ دعویٰ کرنے میں حد بجانب ہے اور اس دعویٰ کو نہ مجھوڑا سکتا ہوں اس دعویٰ کو جب تک اس کے اثرات سامنے نہ آنا ہے اور یہ تو عجیب سی بات ہے کہ جس کو سلامتی کانسل کا اضنات قرار دیا جا رہا ہے یہ سلامتی کانسل کی ایک دیلی کمیٹی ہے جو سفارشاہت مرتب کر کے سلامتی کانسل کو دیتی ہے اور اس کے بعد یہ اضنات سکتا ہے سیحی آمان صالح صاحب اگر اگر یہ بتا دے کہ کس طرح پاکستان جو ہے مسئل کشمیر کیسے موسر آگے لے کی جا سکتا ہے تاکہ اس کا حل نکلیا یا موسر طریقے سے اس کو پیش کیا جائے کیا کرنا چاہیے پاکستان کو دیکھئے میں اس میں کریڈٹ دوں گا آپ کے وزیر خانچہ کو جن میں کم 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 کتنی اخلاقی جورت ہے جب وہ اضاق کشمیر میں موجود تھے تو انہوں نے کتنے کھلے لفظوں میں سیدھی سیدھی گفتگو کی اور عوام کو دھوکے میں نہیں رکھا انہوں نے اپیل کی ہے وزیر خانچہ شام عمود قراشی میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپیل کی ہے اور وہ اپیل کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس چیز کا احساس ہے یہ عالمی قوتیں اور عالم اسلام کے اندر جو رہنماء ہیں جس میں سعودی عرب سب سے بڑی مثال ہے آپ کے یو ای کے حکمران ہیں اور جس طرح سے ان کی انڈیسمنٹ ہے اور خاص طرح پر آپ یہ دیکھئے کہ جس وقت یہ اپریشن ہو رہا تھا تو یو ای کے جو صحیح سے اندرستان میں انہوں نے اس کو موڈی کو ملاقات کیا اور اس کو اندرست کیا اور یہ کہا کہ یہ اندرستان کا اندرونی معاملہ ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی شرمناک صورتحال ہے کہ ہمارے آج کے حکمران وہ خاموشی اور وہ ذلت اور رسوائی کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کو ان کی بدکسمتی ہے کہ ان کے نصیب میں آج ایسے حکمران ہیں مسلم دنیا میں جو اس پہ مکمل خاموشی کی ہوئے ہیں اور دوسری طرف اندر دیکھیں کون لوگ ہیں کن حکمرانوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے آج ان کی آواز انٹرنیشنل میڈیا اس کو ریپورٹ نہیں جارا ترکی کے طیب عددان نے اس پہ بولا ہے ایران کے سپریم لیڈر نے ایک ہفتے میں دو دفعہ بولا ہے جسے ہندوستان کا میڈیا بل بلا رہا ہے وہ ان پہ تنقید کر رہا ہے کہ ہم نے ہندوستان نے امریکہ کی مخالفت اور سینکشنلز کے باوجود ایران کی مدد کی تھی اور آج ایران نے ہمیں ساتھ نہیں گیا آج ایران ہماری مخالفت کر رہا ہے آج ایران ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے جبکہ ہم انہیں بندرگاہ میں بھی مدد دے رہے ہیں جبکہ سینکشن کے دنوں میں ہم ان کے تیل کے خریدار تھے تو یعنی انہوں نے مسلم دنیا کے خرم ان کو اپنا احسان مند رکھا ہے آج وہ احسان مندی اس طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک طرف سعودی عرب ان کی انویسمنٹ کر رہا ہے ایک طرف یو ای کے انویسمنٹ کر رہے ہیں اور جب مسلم دنیا کی صورتحال معاشی مفادات جر جائیں گے اور خاص طور پر دیکھنا یہ ہے کہ اس میں دنیا دو حصوں میں تقسیب ہو چکی ہے صحیح آغمان صلی اللہ صاحب جو ہے چون سال بعد یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اوڑ چکا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی دوبارہ جب اوڑ چکا ہے تو حکومت کی کامیابی کتنی حد تک ہے اور کیا یہ مسئلہ اسی طرح جو ہے وہ دوبارہ تاخیر کا شکار ہو گیا ادھر ادھر ہو جائے گیا کچھ حل نکل لائے گا میں اس کو تاریخ انسانی تاریخ کے اس صدی کی انسانی تاریخ کے ایک بہت بڑے علمیے کی شکل میں دیکھ رہا ہوں انسانی تاریخ کے بہت بڑے علمیے کی شکل میں دیکھ رہا ہوں میرے انفاظ پر یہ غور کیجئے یہ ایک محض چینل سائٹ بنے جا رہا ہے جس کی پدا ہو چکی ہے جو خبریں جو ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں سے سو واقعات کے نتیجے میں ایک واقعہ کی ہمیں جو بوٹنگ جو مل رہی ہے اس کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہم یہ دنیا جو ہے ایک رکھائی پولرائیز سیچویشن میں کھڑی ہو چکی ہے جس میں اگر عالمی طاقتوں نے تحمل اور بردباری اور انصاف کا سامن چھوڑ دیا تو دنیا کو آپ ایک ایسی جنگ کی طرف لے کے جائیں گے جو ختم ہونے والی جنگ ہوگی اور یہ بعد اتمادی کا جو سلسلہ شروع ہوگا اس میں جو تباہی آئے گی اس کے نتیجے میں اس سے دنیا جو ہے شاید آج کے جو بران ہے جو طاقت کے یا اپنے معاشی کنٹرول کے اس فلسطے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کنٹرول کرنا ہے جنگ کن نہیں نظرات کنچ صحیح بہت شکری آغا محمد صالح صاحب وقت دینے کے لئے اپنے جو نظریات تھے وہ شامل کرنے کے لئے لیکن انکہ تون کو چکم دا کشمیر مسئلہ دا آغا ہم چکم پوہان دی دا بینالکوامی کم تعلقات تی آغای پوہان داوے چی دا مسئلہ یو ظلبیہ چکم روچے تشوید دا دی چکم دنیا نکشد آغا بدلول شی ولی چی پا بارد که بارد لخوا چکم کشمیر که ظلم رواندی پا دی اڑا باندی ندیوال چکم کم کوتون دی یا کم اداری دی آغای هم آواز راپورت کرده دی بلخوا کمونگ اوبرو دهوریت مشران و آغای بیانون هم مخطر آغلی دی آغای نظر بخون تا سر شرکو خود دل تخلی و آغای نظر بخون تا مخطر آغای نظر بخون تا مخطر آغای نظر مخطر آغای نظر بخون تا 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 مخطر آغای نظر بخون مخطر آغای نظر مخطر آغای نظر نظر بخون تا